بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدهو نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ظلم کرنے سے ڈرو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں کیا فرمایا تم لوگ ظلم کرنے سے ڈرو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ظلمت کرو کہ اس کی وجہ سے تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تم بارش طلب کرو اور تم پر بارش نہ ہو اور تم مدد طلب کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماز ابن جبل کو روسی اللہ تعالیٰ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا مظلوم کی بددوہ سے ڈرو اس لیے کہ اس کے اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا براز کی روایت میں ہے کہ اللہ پر واجب وہ ثابت ہے کہ تین آدمیوں کی دعاوں کو رد نہ کرے روزے دار تا کہ وہ افتار کر لے مظلوم یہاں تک کہ وہ ظالم سے بچ جائیں اور مسافر یہاں تک کہ وہ سفر سے لوٹ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددوہ سے ڈرو اس لیے کہ وہ آسمان کی طرف اس طرح چڑتی ہے گویا کہ وہ چنگاری ہے اور جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم تو کسی پر ظلم کرتے نہیں تو ظلم کے درجات ہیں ظلم کے درجات ہیں سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا ہے اور اس کے نیچے بہت سے مظالم کی قسمیں ہیں الگ الگ قسم کا ظلم ہے اور جب ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہم اپنے کو بھول کر ظالم لوگوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں پناہ بڑا ظالم پناہ بڑا ظالم پناہ بڑا ظالم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہم ظالم ہیں ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی فکر میں لگ جائیں تو آپ کا کیا ہے مجھے پتہ نہیں میں تو ظالموں میں اپنا نام پاتا ہوں اور ایک شعبے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس سے کیسے توبہ کی جائے ابھی اس سے توبہ بھی پوری طرح نہیں ہوتے کہ دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی ظالم پاتا ہوں اس لئے اگر ہم غور کریں اور توبہ کرتے رہیں تو ممکن ہے کہ جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے ظلم کی کہ ہم کہیں یہاں ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کسی ذریعے سے اطلاع کر دیں گے یعنی کوئی بات ایسی پیش آ جائے گی جہاں جا کر ہماری آنکھیں کھل جائے گی کہ واقعی یہاں تو میں ظلم کر رہا تھا تو میں نے تو اپنے آپ کو پایا اور ابھی بھی پاتا ہوں اور ایک ہے جس کا بار بار تذکرہ ہے اپنی ذات پر وہ ظلم جو کھانے کے ذریعے کیا جا رہا ہے کمائی حلال ہے کھانا حلال ہے سب چیزیں حلال ہیں لیکن جن کھانوں سے صحت ہوتی ہے اور جیسے کھانے کی وجہ سے صحت ہوتی ہے نہ ایسے کھانوں کا احتمام ہے نہ اس طرح کھانے کا احتمام ہے کہ ہم اس طرح سے کھائیں جس سے ہمیں صحت ہو جائے اور اپنی صحت کی بربادی اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اور آگے بعد پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ اس لئے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ظالموں میں خود تو نہیں ہیں اللہ ہمیں ہر طرح کے ظلم اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے موسیقا